امریکہ کے میامی شہر میں ڈاکٹر گریگری مائیکل کی فائزر کی کرونا وائرس ویکسین لگوانے کے سولہ دن بعد موت ہو گئی ڈاکٹر گریگری کی پتنی ہیدی نکلمان نے کہا ہے کہ 18 دسمبر کو ان کی پتنی کو کرونا ویکسین لگنے سے پہلے وہ پوری طرح سے سوست اور ایکٹیو تھے یہی نہیں ڈاکٹر کو پہلے سے ہی کوئی بیماری بھی نہیں تھی پتنی نے کہا کہ ویکسین لگنے کے بعد ان کے پتی کے خون میں رہس مہ گڑھ بڑی آ گئی تھی ڈاکٹر گریگری کی رویوار صبح اچانک سے روک پرتیرودھا کشمتہ سے جڑی در لب بیماری ہونے کے بعد ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ڈاکٹر گریگری کی پتنی کا ماننا ہے کہ فائزر کی کرونا ویکسین نے کہیں نہ کہیں سے اس بیماری کو پیدا کیا ہیڈی نے کلمان نے ڈیلی میل سے کہا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ ڈاکٹر گریگری کی موت کا سیدھا سمبند ویکسین سے ہے اس کی کوئی اور ویاکھیا نہیں ہو سکتی ہے ہیڈی نے کہا کہ ڈاکٹر گریگری پوری طرح سے سوست تھے وہ سگرٹ بھی نہیں پیتے تھے کبھی کبھی ہی وہ شراب پیتے تھے وہ ویعام کرتے تھے اور سمودھر میں غوتے لگاتے تھے انہوں نے میرے پتی کی ہر طرح سے جانچ کی یہاں تک کی کینسر کی بھی جانچ کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد ڈاکٹر گریگری کے اندر تتکال کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا تھا حالانکہ تین دن بعد جب ڈاکٹر نہا رہے تھے اس سمیں انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ اور پیر پر خون کی طرح سے لال چکتے پڑے ہوئے ہیں جب انہوں نے خود ہی اپنے ماؤنٹس دنائی میڈیکل سینٹر میں اپنی جانچ کی تو انڈ ڈاکٹر کو پتا چلا کہ وہ پلیٹ لٹ کی بھاری کمی سے جوج رہے ہیں اسی ازبطال میں ڈاکٹر گریگری کو ٹی کا لگایا گیا تھا ہیڈی نے کہا کہ پلیٹ لٹ کو چھوڑ کر خون کی ساری جانچ سامانے آئی ہیں اس خبر کے بارے میں اپنے ویچار نیچے کامنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر قبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں